بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اچھے بھلے ہوں گے آپ ہمیشہ خوش و قرم شاد و عباد رہیں آمین جی ناظرین آج آپ کے ساتھ حلدی کو کیسے گھر پہ تیار کیا جاتا ہے کیسے سکھایا جاتا ہے اور کیسے اس کی تیاری ہوتی ہے گھر والی ہلدی کی تو یہ طریقہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اجراء آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے گا پہل آئیک اینڈ پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا جی ناظرین آج آپ کے ساتھ ہلدی کو کیسے تیار کرنا ہے یہ طریقہ شیئر کر رہی ہوں تو یہ ہلدی دیکھیں کتنی ساف ستری نظر آ رہی ہے تو ناظرین یہ ہلدی اتنی ساف ستری ہوتی نہیں ہے یہ میں نے خود کی ہے اس کو پانی سے بہت اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ میں نے واش کی ہے دیکھیں کتنا ساف سترا پانی ہے اور ہلدی بھی ہماری کتنی ساف ستری ہو چکی ہے یہ میں نے خود کی ہے بازار سے بڑی آسانی سے یہ مل جاتی ہے تو جناب یہ زمین کے اندر ہوتی ہے اس لئے اس کو مٹی بہت لگی ہوتی ہے ڈسک بہت لگی ہوتی ہے جس کو بڑی محنت کے ساتھ دھونا پڑتا ہے واش کرنا پڑتا ہے ہم نے بھی دیکھیں تھوڑی سی محنت کی ہے یہ ساف ہو چکی ہے اس کا پانی دیکھیں کتنا ساف سکرا ہے اب اس کو بوائل کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کتنی دیر اس کو بوائل کرنا ہے پھر اس کو سکھانے کے بعد اس کا گھر پہ پاورڈر کیسے بنانا ہے وہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین ہلڈی کو مینے چولے پہ رکھتی ہے اور ہلڈی کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے اس کو صرف دو تین اُبادے دیں گے اس سے زیادہ نہیں پکانا تاکہ ہلڈی جو ہے وہ ہارڈ نہ ہو جائے زیادہ پکانے سے اس کو بڑا سوٹ سا رکھنا ہے جناب ہلڈی کے تو بے شمار فائدے ہیں جتنے بھی فائدے گن لیں وہ بہت غم ہیں یہ انٹی بائٹیریا ہوتا ہے اور انٹی جنس ہوتا ہے اسے جراسیم مختلف بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اگر اسے کھایا جائے تو ان کے جراسیم بھی ختم ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اتنے فائدے رکھے ہیں اس کی تاثیر جو ہے یہ بوشک اور گرم ہوتی ہے تو ایسی ہلڈی کی شکل میں اس فارم میں اگر ہم سو گرام کا ٹکڑا لیں تو اس کی اندر تین سو پچاس گرام کیلوریز ہوتی ہیں اس کی اندر جو لیٹرمنز پائے جاتے ہیں وہ آئرن ہیں فائبر ہیں پروٹین کافی مقدار میں پائے جاتا ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہیں جسمانی اندرونی چوٹوں کے لیے دودھ کے اندر اس کو شامل ترگے پارڈر بنا کے اس کا پیا جائے تو وہ بھی بہت فائدے مند ہیں اور کینسر کے لیے تو یہ بہت ہی فائدے مند ہیں تو جناب یہ نیور اور سٹرومک کی جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں یہ اتنی فائدے مند چیز ہیں کہ ہمیں اسے گھر پہ تیار کرنا چاہیے اگر بازار سے لیں تو اس میں بڑے خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گدوں گھوڑوں کو ڈالی جاتی ہیں وہ چیز اس میں وہ شامل کر دیتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے خطرناک بات کیا ہے اپنی صحت کو اگر اچھا اکنا ہے تو بازار سے چیزیں کم ہی لیا کریں تھوڑی سی گھر پہ محنت تو ہو جاتی ہے لیکن نازم چیز جو ہے وہ گھر پہ ہم لوگ صاف ستری بنا لیتے ہیں جراسیموں سے پاک ہوتی ہے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز صاف ستری بھی ہے اور خالص دی ہے ہندی میں نے ہائی فلیم کی اوپر رکھی ہوئی ہے اب اس کو دو تین دوبالے دیں گے پھر اس کو اتار لیں گے پانی سے نکال کر اس کو ہوا میں ڈالیں گے پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد میں شیئر کرتی ہوں جی ناظرین کے لیتے ہیں کہ ہلڈی کو اوبارے آ رہی ہیں تو اس کو زیادہ نہیں پکانا اس کو سوفٹ رٹھنا ہے اس کو ہارڈ نہیں کرنا ناظرین ہلڈی ہماری جو ہے وہ اوبل چکی ہے اب اس کو پانی میں سے نکال رہے ہیں تو فلیم بند کرتے ہیں اور ہلڈی کو چولے سے اتار رہے ہیں ناظرین ہلڈی جو ہے وہ ہماری اوبل چکی ہے اب اس کو میں ہوا میں رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے اور آپ کو اس کی کٹنگ کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی ناظرین ہلڈی کو ہم اوبار چکے اور میں نے اس کو تھنڈا بھی کر لیا اس کو ہوا میں رکھا تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اب آپ کے ساتھ اس کی کٹنگ کا طریقہ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ فالو کیجئے گا کہ میں کس طریقے سے ہلڈی کو کٹ رہی ہوں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں تو جناب میرے پاس دو چیزیں ایک تو یہ چھوڑی ہے اس کے ساتھ آپ کو اس طریقے سے میں اس کی کٹنگ کر کے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ جناب چھوٹے سلائس مناہ رہی ہوں میں گول والے ہلڈی کو کٹنگ کرنے کے لیے چھوڑی کے ساتھ اگر آپ کریں گے اس کے ساتھ اگر آپ کٹنگ کریں گے تو جلدی سے ہوگی اور بڑے سلائس بھی بنایں گے اگر چھوڑے بھی بنایں گے تو بھی وہ جلدی ہی بنایں گے یہ دیکھیں جناب میں اس کی کٹنگ کرنے کا یہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ناظرین دیکھیں میں نے کتنی جلدی ہلڈی کی کٹنگ کی ہے تو جناب میرے پاس تین کلو ہلڈی تھی جس کو میں نے بوائل کیا ہے تو جناب یہ دیکھیں میں نے چھوڑی اور کٹنگ کے ساتھ کی کٹنگ کی ہے تو اس کے علاوہ یہ میرے پاس یہ بھی اس کو تھار بولتے ہیں میں نے اس برتن میں کلے برتن میں ساری ہلڈی کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اب اس کو میں ناظرین دھوپ میں رکھوں گی تاکہ یہ سوک جائے اس کو دو تین دن لگے گے سوکنے میں میں ایک شیر پچھاؤں گی اس کو پھیلا دوں گی پھر اس کے اوپر یہ ایک نیٹ کا کپڑا ہے میرے پاس جالی کا وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تاکہ ہماری ہلڈی سوک بھی جائے اور ہر طرح کی ڈسٹ اور گندگی سے بھی بچی رہے گی ناظرین دیکھیں یہ میرے پاس نیٹ ہے کپڑا ہے نیٹ کا تو میں نے لیا ہی ہلڈی کے لیے ہے کہ جب میں ہلڈی کو سکھاؤں گی تو یہ اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دوں گی تاکہ ہماری ہلڈی جو ہے وہ ڈسٹ کے ساتھ خراب نہ ہو جائے بلکہ بچی رہے تو میں جناب آپ اس کو دھوپ میں رکھوں گی ناظرین دیکھیں ہلڈی سوکر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ناظرین کتنی سوکی ہوئی ہے اور کتنا کرنچ ہے اس کے اندر بلکل بھی اس کے اندر نمی نہیں ہے اب اس کو چال لیں گے پازار کی ہلڈی نہ تو اتنی خالص ہوتی ہے اور نہ ہی اتنے اچھے کلرل میں ہوتی ہے اور نہ ہی اتنے ساف ستھے طریقے سے بڑھائی جاتی ہے ہلڈی ہماری دیکھیں کتنی پیاری تیار ہو چکی ہے ناظرین ہلڈی ہماری تیار ہو چکی ہے میں نے اس کو گرینڈ کیا ہے پیس کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے بلکل آپ بھی اسی طریقے کو اپنائیں فالو کریں تو انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیالیں کیے گا اللہ حافظ